بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نجسب چ酥 پیاج شادنравств � ایک اددی ہری میچ میں یوز کرویاں پر کیونکہ زیادہ ہری میچ جو مجھے نہیں پسند تو اس لئے ہم نہیں ڈالیں گے اسے ہم جس سوتے کریں گے اس کو ایک چمہ زیرہ ڈال دینا ہے اس پر بھر کر اور ان چیزوں کو اچھے سمیں سوتے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں بہت زبردست سے سوتے ہو گیا ہے باری آتی مسالے ڈالنے کے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہالی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں لال میس کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا دینیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا جی ریڈ چیلی فلیکس کا اچھے سمیں مکس کرنے کے پاس ایک سے دو منٹ ہمیں سوتے کرنا ہے مسالوں کو جو کچھا پہن ہوتا ہے وہ ہمیں جس ختم کرنا ہے اس کے بعد میں ڈالیں گے ہم دو میڈیم سائج کے اچھے سا بوائل این میش کی ہوئے آلو یعنی کے پوٹیٹو اس میں ڈال دینے اچھے سمیش کرنے ہیں اپنے پھر ڈال دینے ہیں اس میں دیکھیں جی اس کے بعد میں ڈالیں گے ٹو تھی چبل سو بوائل ہمارے پاس ہے جی مٹر تو مٹر جو ہے ہم نے بوائل کر کے اس میں اٹ کرنے کا کچھا مت اٹ کیجئے اس کے باس اچھے سی مکس کر لیں گے سٹفنگ کو فریم کو ہم جو ہے اون ہی رکھیں گے تو یہاں پر جی اس میں تھوڑا سا ڈالنے کی خوبصورتی کے لیے تھوڑا سارا دینے مکس کر کے سکرتے ہیں سائٹ پر تو اب ہم ڈیڈی کریں گے سلڑی سلڑی ڈیڈی کرنے کے لیے چار چمار جو آپ کو میدہ ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اس میں اللہ رکھونے دیکھ سکتے ہیں چار چمار ڈالنا ہے پوڑا بھر بھر کے آپ کو اسی طرح سے جتاں سے ہم ڈال رہے ہیں اور اوئل کی جو قوانٹیٹی اس میں آٹھ سے مچ رکھنے ہیں جتنا آپ نے میدہ لینا ہے اسے ڈبل جو آپ کو اوئل اس میں ڈالنا ہے تو اوئل ڈالنے کے بعد اسے اچھی درہ سے جو آپ نے مکس کر لینا ہے تو آپ کے سامنے میں ڈال رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اتنا ہی آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد سے مکس کرنے کے بعد سلڑی ریڈی ہو جائے گی تو سلڑی جو ہمیں کہاں پر یوز گئنے وہ بھی آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سلڑی تیار ہے اس کے بعد ہماری ڈو جو آپ بہت زیادہ سریکے سے اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب اسے اچھے سے ہم رب کریں گے یہ دیکھیں اسے ہاں سے لمبائی شیب میں اور یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم جو آپ باول ہیں وہ بنا لیں گے یعنی کہ پیرے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ڈو سے ہمارے تقریباً چار جو پیرے ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اتنے ہی سائز کے بڑے یا چھوٹے آپ کر سکتے ہیں تو اسے اچھے سے بال بنا لیں گے تو یہ دیکھیں جس کے بعد دیکھیں اسے ہم بیل لیں گے بیل کی مدد سے تو یہ دیکھیں بیل یہ اتنی اس کے لئے اتنی ہی پتلی آپ کو رکھنے ہو اس کے بعد سلڑی بنائی تھی اس کو اس کے اپر پل پلائے کرنے اس سے پلائے کرنے سے کیا ہوگا ہے جب یہ جو آلو کی پیٹی ہے بہت زیادہ کرسپ ہوگی اس لئے ہم یہ سلری اٹھ کرنے کا بہت دوسریا پیرا لے گے یعنی بیلی ہوئی روٹی اسے بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے سیٹ کر دیں گے پھر اسے وہی سٹیپ ہمیں دوھرانا ہے کہ ہمیں دوبارہ سالسلری اٹھ کرنی ہے اس کے اوپر اسے تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد سلری اٹھ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے اپنی جو بیلی ہوئی ایک روٹی ہے اسے اس کے اوپر رکھ دینا یعنی اپلائے کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایک والا پک جیسا کر سکتے ہیں سائیڈوں سے چھوٹا یبرہ ہو جائے تو اب ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا کرسپ بنیں گے سلری آٹ کرنے سے اور اسے اچھے طرح سے پھر سے سلری میں ڈالوں گی اس میں تو سلری جو ہم نے اتنی ہی بنائی جتنی کہ ہماری جو اس پیٹی کو پوری ہو جائے تو یہ دیکھیں جی دوبارہ سے رکھتے ہیں لاشٹ ہے ہمارے پاس اور اسے اچھے سے ہم پریس کریں گے اچھے سے اس کے ساتھ جو ہے یہ جوائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں تو یہ جوائنڈ ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے سلری بچی بھی ساری جو اس کے پریٹ کر دینی ہے تو اس کے بعد سے اچھے سے ہم سپریٹ کر دیں گے اس کو پریانگے پھیلا دیں گے ساری طرف سے پھیلا دینا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس سے ہم اچھے سے فولڈ کریں گے جس طرح سے ہم روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اس کے سائٹس کو تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے جوائنٹ کریں گے تاکہ یہ بلکل بھی کھلے نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے جوائنٹ کر لیا اس کے بعد ہاتھوں سے جو ہمیں دوبارہ سے وہی سٹیپ کرنا ہے یہ دیکھیں لمبائی شیو اس کی تھوڑا سیسے ہم پتلا کریں گے ہاتھوں سے اسی طرح سے کرتے ہوئے تو بہت ایزی سٹیپ پر اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سی باؤل میں شیو میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا ہی ح lis tą سے پwerی کے لوئے ہم لیتے ہیں پیرہ بلکل اسی شیو میں جو ہمیں پیرہ ان کا اٹھا کر لینا ہے تو دیکھیں ستá کے مطابق نائف ہے ایکوالی ہوجاتا ہے نائف سے ولینے کے بعد ہاؤں سے اچھیں اپنے پریس کرنا ہے نہ کہ اسے گول کر دینا ہے اسی طرح سے آپ کو کر کے سائٹ پر رکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے بہت زیادہ اس کے لیئر کھل رہی ہوں کہ کتنی اچھے سے اس کے لیئر کھل رہی ہیں اس کے بعد ہم نے اسے بیل لیا اس کے بعد ہمیں اسے بوکس شیب میں لے آنا ہے یعنی کہ اس کے سائیڈے کٹنگ کر کے اس سائیڈے کو بھی اپنے زائے نہیں کرنا اسے بھی فرائے کر لینا ہے دیکھیں اس کے سائیڈ کو پہلے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اسے بوکس شیب دینی ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم سوڑی پیٹھی لیں گے یعنی کہ جو سٹفنگ ہے اسے رکھیں گے تھوڑا سے 1 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر رکھ دیں گے ہم زیادہ نہیں رکھیں گے اس سے رکھنے کے بعد آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے اس سائیڈ کو دوسری سائیڈ پر تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ کو دوسری سائیڈ پر لے جاتے ہوئے اپنے اس ساتھ سے فولڈ تو اسے تھوڑا ساتھوں سے پریس کریں گے اس کے بعد نائف یا فوک کچھ بھی ہو آپ کے پاس اس سے آپ جائے سے نشان لگا دیں تو یہ بلکل بھی کھلے نہیں فرائے ہوتے وقت فوق کے مدد سے بھی لگا سکتے ہیں ہم تو نائف سے لگا رہے ہیں کیونکہ بہت ایزی ہے یہ سٹیپ اور آپ کے دیکھیں بن کر جو ہے علو کی پیٹی ایک تیار ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اوئل تھوڑا سا گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہے اس میں ڈال دینا ہے جب کو اپنی ریڈی کی ہوئی آلو کی پیٹی اور انہیں اچھے سا فرائی ہونے دنے ہیں فلیم کو میڈیم ڈکھتے ہوئے اویل بہت زیادہ گرم نہ کیجئے گا بنا یہ بہت زیادہ کچھی رہ سکتی ہیں اندر سے تو اس لئے انہیں اچھے سا پکنے کے لئے اویل کو تھوڑا سا میڈیم ہوت کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے لیئرز کتنی زبردست ماشاءاللہ سے آئیں ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں بہت زیادہ یہ کریسپی سلے آرام سے اس سے اٹھا کر ہم جالی پر رکھیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئل ہو وہ اچھے سے نکل جائے تو اس لئے سے ہم باقی کی بھی فرائی کر لیں گے اس میتھر سے ہماری جویں آٹھ پن کر تیار ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہماری مزیدار آلو کی کریسپی پیٹی اگر آپ کو ہمارے ریسپی اچھی لگے کمنٹ وقت میں پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو مست لائک اور مست شیئر کر دیا کریں اور پھر لائکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تیسے آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اللہ سکر اپنے امان میں اور ہر بڑی مسئلے سے محفوظ رکھیں آمین اللہ حافظ ڈانکس پور واشنگ